پاکستان میں رینے والے جانوروں یا رپٹائلز کی ایک سب چانویں انواع پائی جاتی ہیں بالخصوص پاکستان کے جنوب مغربی علاقے رپٹائلز کے رینے کے لیے انتہائی موضوع ہیں مگرمچوں کا تعلق رپٹائلز کے گروہ کروکوڈلیا سے ہے اور دنیا بر میں ان کی چوبیس انواع موجود ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں پائی جانے والی مگرمچوں کی انواع کے بارے میں بتاؤں گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر ایک دلدلی مگرمچ یا مارش کروکوڈائل دلدلی مگرمچ کو پاکستان کا قومی رپٹائل ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے یہ ایک درمیانی جسامت کا مگرمچ ہے جس کی تھوٹنی مگرمچوں کی تمام انواع میں سب سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے اس کا رنگ سرمئی مائل بورا ہوتا ہے اس کی دم کافی طاقتور اور پاؤں جلیدار ہوتے ہیں پاکستان میں اس مگرمچ کے حوالے سے کوئی حالیہ سروے موجود نہیں اسے انیس سو اسی کی دہائی میں ہی انڈینجڈ کرات دے دیا گیا تھا صبح پنجاب میں اپنے مسکن کی تباہی کی وجہ سے یہ بہت عرصہ پہلے ہی مادوم ہو چکا ہے البتہ کچھ مگرمچ اب بھی صبح سندھ کے مختلف علاقوں جیسے نارا کے نال، خیر پور، سانگڑ میں چھٹیاری آبگاہ اور بکار جیل، نواب شاہ کے عزلہ اور تھٹا میں حالی جیل میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کا مستقبل بھی مخدوش ہے یہ مگرمچ کراچی کے شمال مغرب میں واقعہ منگو پیر کی زیارت پر بھی پائے جاتے ہیں عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ یہ مگرمچ یہاں مدفون صوفی بزرگ خاجہ حسن سخی سلطان اور فمنگو پیر سے منصوب ہیں کچھ ماہرین اثار قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ انہیں یہاں مگرمچوں کی ہزاروں سال پرانی باقیات ملی ہیں اور کالونیل دور کے برطانوی مصنفین کے مطابق بھی مگرمچ یہاں ہزاروں سال سے موجود ہیں یہ مگرمچ یہاں کہاں سے آئے؟ اس بارے میں بہت سی داستانیں ہیں البتہ زیادہ تر ماہرین کے مطابق یہاں موجود جیل ایک سلاب سے وجود میں آئی اور یہ مگرمچ بھی اس سلاب میں بہ کر کہیں سے یہاں پہنچ گئے دنیا میں دیگر مقامات پر پائے جانے والے مگرمچوں کے برقس مزار پر موجود مگرمچ گوشت سے لے کر مٹھائی تک تقریباً سب کچھ کھا لیتے ہیں پاکستان میں مگرمچوں کی عبادی کے حوالے سے سب سے آخری سروے انیس سو ستانوے میں کیا گیا اس سروے کے مطابق سن میں ان کی کل تعداد پانچ سو کے قریب تھی مگرمچ صوبہ بلوچستان میں بھی پائے جاتے ہیں صوبہ بلوچستان میں ان کی موجود کی کی مسدقہ اطلاعات ناری، ہب ڈیم، ٹٹیانی، ہنگول اور دشت کے دریاؤں سے ملی ہیں ان تمام دریاؤں میں ان کی عبادی انتہائی کم اور نامعلوم ہے پاکستان سے باہر دلدلی مگرمچ ایران، بارت، نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں بھی پائے جاتے ہیں ایران میں یہ پاک ایران بارڈر کے قریب ایرانی بلوچستان میں پائے جاتے ہیں ایران میں چاہ بہار کے قریب دو سو مگرمچوں کا ایک اور گروہ بھی پائے جاتا تھا جو اب مادوم ہو چکا ہے بارت میں یہ راجستان، اڑیسہ، گجرات، مدیہ بردیش، اترکھن، ماراشترا، گوہ، کرناتکا، کرالا اور تامل نادو کی راستوں میں پائے جاتے ہیں بنگلہ دیش میں یہ مگرمچ سندر بن کے شمالی علاقوں میں پائے جاتے تھے جہاں چار سے پانچ مگرمچ انیس سو اسی تک دیکھ جاتے رہے لیکن اب یہ بنگلہ دیش کی سرزمین سے مادوم ہو چکے ہیں بھوٹان میں یہ انیس سو ساٹھ کے اشرے میں مادوم ہو چکے تھے لیکن کچھ پالتو مگرمچوں کو انیس سو نوے کی دہائی میں دوبارہ بھوٹان میں واقعہ درائے مانس میں چھوڑا گیا اس کے علاوہ یہ میانمار سے بھی مادوم ہو چکے ہیں دلدلی مگرمچ ایک امدہ تیراک ہوتے ہیں اور تیرنے کے دوران اپنے پچھلے پنجوں کا استعمال کرتے ہیں یہ دن کے وقت میں زرہ تر دلدلی پانی میں چھپے رہتے ہیں جبکہ رات کو اکثر باہر آ کر کسی جگہ چھپ کر آرام کرتے ہیں مگرمچ تھنڈے خون کا جانور ہے اس لیے یہ موسم سرما میں صبح کے وقت سن بات کرتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں ان کی خوراک میں مچھلیاں کچھوے سامپ پرندے بندر گلائریاں اور چوے وغیرہ شامل ہیں یہ مردہ جانوروں کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں ان کے بچے البتہ ہشرات وغیرہ کا شکار کرتے ہیں اگر شکار بڑا ہو تو یہ اپنے شکار کو کھینچ کر پانی میں لے جاتے ہیں اور پھر وہاں بہت سے مگرمچ مل کر پانی میں لوٹ پوٹ ہو کر شکار کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں مادہ مگرمچ ساڑھے چھ سال میں جنسی بلوگت کو پہنچتی ہے جبکہ نر پانچ سال میں ہی جوان ہو جاتے ہیں ان میں تولید کا آغاز نومبر میں ہوتا ہے جب موسم سرمہ کی ابتداء ہوتی ہے مادائیں فروری میں پینتالیس تک انڈے دیتی ہیں انڈے ایک گڑا کھوٹ کر دیے جاتے ہیں انڈے دینے کے بعد گڑا بند کر دیا جاتا ہے مادہ گڑے کے پاس رہ کر اس کی حفاظت کرتی ہے اور جب انڈوں سے بچے نکلاتے ہیں تو انہیں اپنے موہ میں ڈال کر پانی میں چھوڑاتی ہے پاکستان سمیت تمام ممالک جہاں دلدلی مگرمچ پایا جاتا ہے انہیں اپنے مسکن چھن جانے کی وجہ سے سخت خطرات برپیش ہے بالخصوص پاکستان میں ان کی عبادی اب انتہائی کم ہے اور یہ مادومی کے دہانے پر کھڑے ہیں آئیو سیئن کے مطابق ان کا سٹیٹس ولنربل ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی کسی بھی قسم کی خرید و فروخت پر پابندی ہے نمبر دو گڑیال یا گیویل گڑیال دنیا کے بڑے مگرمچوں میں سے ایک ہے نر کی لمبائی تقریباً چھ اشار یا سات میٹر تک ہو سکتی ہے بالغ نروں میں ناک کے تنتنوں کے درمیان ایک عبری ہوئی ساخت ہوتی ہے جو بارت اور پاکستان کے ایک مشہور برطن یعنی گڑے سے مشابعت رکھتی ہے اسی مناسبت سے اس مگرمچ کو گڑیال کہتے ہیں مگرمچوں کی تمام انواع میں گڑیال سب سے زیادہ پانی میں رہنا پسند کرتے ہیں بالغ گڑیال باقی مگرمچوں کی مانن پیروں پر تیزی سے باغ نہیں سکتے ان کے نتنوں کے درمیان موجود گڑا جنسی برطاو میں پیغام رسانی کا کام کرتا ہے گڑیال زیادہ تر مچلیاں کھاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دوسرے شکار بھی کرتے دیکھے گئے ہیں مادہ جب تین میٹر لمبی ہوتی ہے تو جنسی طور پر بالغ ہو جاتی ہے یہ اپنا گونسلا دریاؤں کے کنارے گڑا کھوٹ کر بناتی ہے دوسرے مگر مچوں کے برقس چونکہ ان کی تھوٹنی لمبی ہوتی ہے اس لیے یہ اپنے بچوں کو موہ میں بٹھا کر دریاؤں تک نہیں لے جا سکتی گڑیال برسخیر کے شمالی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں یہ چار دریاؤں میں پائے جاتے تھے پاکستان میں دریائے سندھ، بارت میں دریائے گنگا اور دریائے مہانڈی جبکہ بنگلہ دیش میں دریائے برہم پتر میں ان کی عبادی موجود تھی بارت اور بنگلہ دیش میں گڑیال اب بھی موجود ہیں لیکن پاکستان سے یہ ناپید ہو چکے ہیں حالانکہ ان کی پاکستان میں موجودگی کا اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن ان دعویٰ میں بہت کم سچائی ہے ابھی گڑیال کو پاکستان سے مادوم شدہ جانوروں کی لسٹ میں باقائدگی سے شامل نہیں کیا گیا لیکن عملی طور پر اب گڑیال پاکستان سے ناپید ہو چکا ہے پاکستان کے علاوہ بارت اور بنگلہ دیش میں بھی ان کی عبادی اب انتہائی کم ہے 1946 کے ایک سروے کے مطابق ان کی عبادی پانچ سے دس ہزار کے درمیان تھی جو 2006 میں کم ہو کر صرف 250 رہ گئی گڑیال کا شکار زیرہ تر مچھرے لوگ ان کی کھال کے لیے کرتے تھے جبکہ ان کا گوشت بھی کچھ عدویات بنانے میں استعمال ہوتا ہے شکار کے علاوہ ان کی عبادی کی کمی میں آبی علودگی کو بھی ایک فیکٹر مانا جاتا ہے 2008 میں بارت میں واقعہ دریائے چمبل میں 111 رنگ گڑیال چند مہینوں میں مردہ پائے گئے جس کی وجہ پانی میں زہریلے مادوں کی موجودگی بتائی جاتی ہے آئیو سی این کے مطابق ان کا سٹیٹس کرٹیکلی انڈینجرڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بہت جل دنیا سے ختم ہونے والا ہے بارت اور نیپال میں ان کے انڈوں کو نگرانی میں ہیچ کروایا جاتا ہے اور ان کے بچوں کو بڑا کر کے دریائوں میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ ان کے عبادی میں اضافہ ممکن ہو سرزمین پاکستان میں البتہ گڑیال کو دوبارہ دیکھ پانا اب تقریباً ناممکن ہے دوستو جنگلی حیات ہمارے ماحول کا حسن اور ملک کا سرمایہ ہے اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسارے مٹیوی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ